السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 283 سورة توبہ آیت نمبر 18 انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وعقام الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں وآت الزکاة اور زکاة دیتے ہیں ولم يخش الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں فَأَسَأُلَائِكَ اَن يَقُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ان قریب یہ لوگ ادائت والوں میں سے ہوں گے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں جادو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے مسجد نبوی میں سب سے پہلے عالی فرش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈالے اس سے پہلے صرف بجری تھی اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنائی اس میں سب سے پہلے کندیل حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے روشن کی عہد عمر فاروقی میں رمضان کی تراوی کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چراغان کیا حضرت عالی کرم اللہ و جہول کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نور قبر کی دعا دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی قبریت عمر کی روشنی کی جس کی روشنی بارہ مربع مہل میں ہوتی تھی اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا مسجد بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکسرت حادث میں مذکور ہے جیسے کہ حضرت عنہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی کے لئے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لئے چوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبارت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سات چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اسے مراد یہ کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو رضاِ علائے پر کسی اندیشہ سے بھی مقدم نہیں کرتے اللہ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے یہی معنی ہے نیز یاد رہیں کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے جیسے اندیرہ درندے اور زہری لے جانور وغیرہ ان سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کے خلاف نہیں کیونکہ یہ فطری خوف ہے اور اس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں پھر اگلی آیت اجعلتم سقائت الحاجی تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو و امارت المسجد الحرامی اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو کمن آمن باللہ والیوم الآخری اس سقس کے برابر ٹہرہ لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لیا و جاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا لا يستغون انداللہ اے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے واللہ لا يہد القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں نہ ان کے عامال کو ان کے عامال سے کوئی نسبت ہے کیونکہ کافر کے عامال رائے گاں ہیں خواہ وہ حاجیوں کے لئے سبیل لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں ان کے عامال کو مومن کے عامال کے برابر قرار دینا ظلم ہے روزِ بدر جب حضرتِ عباس رلی اللہ عنہ گریفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم کو اسلام اور عجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لئے سبیل لگانے کا شرف حاصل ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہو وہ بیکار ہے پھر اگلی آیت جہاد کی تین صورتیں ہیں ایک فقط جان سے جہاد کرنا جیسے مساکین کرتے تھے دوسرا فقط مال سے جہاد کرنا جیسا کہ موزور مالدار مومن کا عمل کہ غازی کو گوڑا وغیرہ دے دیتے تھے تیسرا جان و مال دونوں سے جہاد کرنا جیسا کہ غنی قادر مسلمان جو کہ دوسرے مسکین غازیوں کو سامان بھی دیتے اور خود بھی میدان میں جاتے تھے اور ان کے اپنے جانے پر بھی خرچہ ہوتا یہ آیت کریمہ ان تینوں مجاہدوں کو شامل ہے اس سے اشارتاں معلوم ہو رہا ہے کہ مہاجرین انسار سے افضل ہیں اگرچہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دونوں کامیاب ہیں پھر اگلی آیت یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان و جنات لہم فیہا نعیم مقیم ان کا رب انہیں اپنے رحمت اور خسندی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے ان کے لئے ان باغوں میں دائم نعمتیں ہیں پھر اگلی آیت خالدین فیہاں عبدا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے ان اللہ اندہو عجر العظیم بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ عالی ترین بشارت ہے کیونکہ مالک کی رحمت اور رضا بندے کا سب سے بڑا مقصود و پیاری مراد ہے اس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد حجرت کرنے اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تین بڑی پیاری بشارتیں جمع کی گئی ہیں یہ ایک اور دو یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت اور رضا نصیب ہوگی حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے میرا فلان بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے تب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہی بات ارش اٹانے والے فرشتے کہتے ہیں یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں حتیٰ کہ ساتویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں پھر یہ رحمت اس کے لئے زمین پر نازل ہوتی ہے حضرت ابو سید خضریر علیہ السلام سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا اے اہل جنت وہ ارز کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر اور مستعید ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو جنتی ارز کریں گے ہم کیوں ناراضی ہوتے جبکہ تُو نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرمانے والا ہوں جنتی ارز کریں گے اے ہمارے رب کون سی چیز اس سے افضل ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اپنی رضا مندی کو تمہارے لئے حلال کر دیا لہذا اس کے بار تم پر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی تیسرا وہ جنت میں ہمیشہ کے لئے قیام کریں گے جہنم سے بچائے جانے اور جنت میں داخل کی جانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر جان موت کا مزا چکنے والی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عجر پورے پورے دیے جائیں گے فَمَنْ زُحُزِيَا عَنِ النَّارِ وَعُدْخِلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاظْ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے پھر اس آیت میں فرمائے خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے یہ آیتِ کریمہ بظاہر مہاجرین صحابہ کے لیے ہے ان بزرگوں کا جنتی ہونا یقین ہی ہے ان میں سے بعض کا تو نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا گیا جیسے حضرتِ عشرہ مبشرہ وغیرہ ہم معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی وہ عظمت ہے کہ ان کے لیے رحمت جنت و رضاِ الٰہی کی بشیارتیں بطور خاص قرآن پاک میں دی گئی ہیں لہذا جو صحابہ کے ایمان یا تقویٰ کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے پھر اگلی آیت اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے جب مسلمانوں کو مشرقین سے ترکِ معالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ بائی وغیرہ خرابتداروں سے ترکِ تعلق کرے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفر سے معالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں چاہے ان سے کوئی بھی رشتہ ہو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں یعنی کافروں بے دینیوں بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ محل جل رسم و روا مبدت و محبت ان کی بات میں ہاں ملانا ان کی خوش آمد میں رہنا سب ممنوع ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ لَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَّارِ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَلْ قُومِ الظَّالِمِينَ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھے حضرت ابو حریر علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا يُلِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِينُونَكُمْ ان سے الگ رہو انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں بھاکا نہ دیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں حضرت عبداللہ بن عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِن مَرِلُوا فَلَا تَعُودُهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُهُمْ اگر یہ بیمار پڑے تو ان کی عارت نہ کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شامل نہ ہونا یہی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اس میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں وَإِن لَقِيْتُمُهُمْ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ اور اگر تم ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کرو حضرت عبداللہ بن محسوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے انہیں میرا ساتھی اور قریبی عزیز بنایا ہے انقریب کچھ لوگ آئی سے آئیں گے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاقی کریں گے اور انہیں برا بلا کہیں گے اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ نکاح کرنا نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے ساتھ نماز پڑھنا نہ ان پر نماز پڑھنا یہ سب جائز نہیں ہیں ان آیات و آحادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بد مذہبوں کے سائے سے بھی دھور باگے اگرچہ ان کے ساتھ نہ بیٹے ان کی دعوتوں میں اور ان کی شادی غمی میں شریک نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین پھر آیت نمبر چوبیس انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ